اسلام علیکم میں ہوں حکیم حسیب احمد بھٹی الحسیب دعا خانہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نظرین آج کا ٹوپک یہ ہے کہ زبان اور ہونٹوں کا پھڑنا یہ کس بیماری کی علامات ہیں اس کی مین وجوہات کیا ہیں اس کی اس کنڈیشن میں مزید مریض کو کون کون سی علامات محسوس ہوتی ہیں اور اس کا ایک بہترین اور مکمل طریقہ علاج کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری لوگوں کی تعداد ہے جنہیں اس کنڈیشن کو فیس کرنا پڑتا ہے اس کنڈیشن کی علامات میں سے گزرنا پڑتا ہے تو اگر آپ اس ویڈیو کو گوھر سے اگر دیکھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں زنگی میں کبھی بھی اگر آپ کو اس کنڈیشن میں سے گزرنا پڑے تو آپ اپنی اس علامات کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے تو بات کو سٹارٹ کرتے ہیں ہونٹ اور زبان کا پھڑنا بیسیکلی اس کنڈیشن میں جو مزاج ہے وہ اس کی ڈسٹرٹونس ہوتی ہے مزاج میں خوشکی سردی کسرت سے پائی جاتی ہے اب خوشکی سردی کیا چیز ہے خوشکی سردی ایسا مزاج ہے جس میں ویڈیو میں خوشکی تقریباً 75 حصے ہو اور 25 حصے اس میں سردی کے تھنڈر کے اثرات پائی جاتے ہوں یہ ایسا مزاج ہے اس میں جسم زبان اور ہونٹ ہی نہیں پھڑتے بلکہ جسم کی بہت مختلف جو آزاں ہوتے ہیں ان میں برا اثر پڑتا ہے مختلف آزاں ان میں درادیں کٹ آ جاتے ہیں ان میں پھرپر میں انفیکشن ہو جاتا ہے میدے انتڑیوں میں اثر ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے میدے انتڑیوں میں سودش ہو جاتی ہے یعنی کہ بوٹی میں کہیں بھی اگر کٹ لگتا ہے تو اس کی میندیزن ہوتی ہے خوشکی سردی اب خوشکی سردی وجود میں بڑھتی کیسے ہے آج اگر ہم نوٹ کیا جائے تو موسٹی جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً ان کا 85% لوگ یہ خوشکی کے امراض میں خوشکی کے مزاج میں شامل ہیں یعنی کہ ایسے لوگ ان کا مزاج ہر وقت خوشکی میں ہوتا ہے یعنی کہ ان کا وجود ایک بہت بڑی خوشکی کی مقدار کو اندر جذب کر رہا ہوتا ہے تو یہ خوشکی ہوتی کیوں ہیں خوشکی آج کل جو اکثر چیزیں کھائی جاتی ہیں ان میں موسٹی جو ہے یہ خوشکی کی گذائیں شامل ہیں اگر ہم صبح کا ناشتہ دیکھیں دوپیر کا دیکھیں شام کا دیکھیں تو ان میں خوشکی کے جذب خوشکی کے مرقبات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں مثلاً اچار چاول چنے چنے کی دال بڑا گوشت علو گوبی سموسے پکوڑے براتھا بینگن بتاؤں سرک میچ سبز میچ ٹیماٹر لیمون یہ تمام اجزاء یا اس کے علاوہ جتنے بھی خوشک گذائیں ہیں خوشک دوائیں ہیں یا کھٹی گذہ کھٹی دواغ کھٹے پھل ان تمام میں ایسٹی ہوتی ہے ایسٹی خوشکی ہوتی ہے اور یاد رکھے گا کہ جو تضابیت ہوتی ہے یہ خوشکی کا دوسرا نام ہے جب تک بوڑی میں خوشکی نہیں ہوگی تب تک تضابیت نہیں ہوگی اور آج اگر نوٹ کیا جائے تو ہر یعنی کے سو میں سے اسی پیسر لوگ تضابیت جیسی بیماریوں کا شکار ہیں اب اتنی خوشک گذہ کھانے سے ان کا وجود آٹومیٹک خوشکی والا ہو جاتا ہے جب وجود میں خوشکی ہوگی تو اس کنڈیشن میں تضابیت کے زور کی وجہ سے مریض کے بوڑی میں جلن ہوتی ہے ہاتھ پاؤں میں بھی ایک سر جلن ہونا شروع ہوتی ہے یعنی کہ یہ ہیٹ محسوس ہوتی ہے اب مریض یہی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اندر گرمی بہت ہے جس وجہ سے وہ اتنی ہیٹ کو محسوس کرتا ہے تو اب اس ہیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ تھنڈی گزاؤں کا استعمال کرتا ہے تھنڈی دواؤں کا تھنڈے مشروبات دودھ والی چینوں کا استعمال کرتا ہے اس سے ہوتا یوں ہے کہ خوشکی تو پہلے بوڑی میں موجود ہے لیکن اب سردی کے تھنڈر کے اثرات اس کی بوڑی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے مزاج خوشک سرد ہو جاتا ہے اور خوشک سرد میں بوڑی میں خمیر پیلا ہوتا ہے تفن پیلا ہوتا ہے خوشکی حض سے زیالہ بڑھ جاتی ہے طرح کی انفیکشن آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کنڈیشن میں ٹائ فائٹ بہت ایزی دی ہوتا ہے کیونکہ ٹائ فائٹ جو ہے یہ پیپڑوں اور انتڑیوں کے انفیکشن کا نام ہے یا بوڑی میں کہیں بھی انفیکشن ہو جائے اور انفیکشن زیادہ تر خوشک سرد مزاج میں ہوتا ہے تو مریض تذابیہ سے گزرتا ہے انفیکشن سے گزرتا ہے تو پھر وہ اس کنڈیشن پر پہنچتا ہے جب مزاج میں خوشک سردی بڑھتی ہے تذابیت بھی بہت اخیر کی ہوتی ہے تو آپ کو یعنی کہ اس کے مینڈیزن کا بھی پتہ چل گیا ہے مزید جو بیسیک اسباب ہیں ان کے بارے میں بتا لیتا ہوں مثلا تیز اور تدرش گزا اشیاء کا استعمال کرنا پان کا استعمال کرنا سگرٹ تمباکنوشی کرنا مسالہ جات کا استعمال کرنا اور زور حضم گزا کا استعمال کرنا اس بیماری کو اس مزاج کو پکتا کرتا ہے اس بیماری کو بڑھاتا ہے تو بات یہ تھی میں نے یہ بھی ٹوپنگ میں کہا کہ یہ کس بیماری کی علامت ہے بیسیکلی بیماری اس کنڈیشن میں جسٹ یہی ہے کہ جسم میں خوشک کی زیادتی ہونا خوشک کی زیادتی اصل بیماری ہے باقی اس کی یہ ساری علامات ہیں تو ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں اس کے علاج کی اس کے علاج میں ہم ایسی گزا دوا کا استعمال کریں گے جس میں قدرتی طور پر چکنائی پائی جاتی ہو قدرتی طور پر اس میں یعنی کہ گرمی کی اثرات ہوں کیونکہ گرمی تضابیت کا توڑ ہے وجود میں گرمیش اگر پیدا ہو تو اس سے تضابیت آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں جو استعمال ہونے والی گزائیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مثلا ہر قسم کا ڈرائی فروٹ جس میں خجور، کاجو، بادام، پستاڈ، چلگوزہ اس کے علاوہ انڈوں کا حلوہ دیسی گی میں بنا کر یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس کے ساتھ گوشت وغیرہ جات اور اس کے علاوہ گوشت جو بھی ہو بڑے گوشت کے علاوہ یعنی کہ دیسی مرگی کا، کبوتر کا، بکرے کا یہ بہت اچھی چیز ہے اور ساتھ میں جو گزائیں میں جو زیادہ فائدہ مند ہیں وہ یہی ہیں سبزیوں میں گیا توری، قدو، ٹینڈے، پیٹھا، شلجم، گاجر مری ان کا استعمال کیا جائے یہ ایسی گزائیں ہیں جن میں قدرتی چکنائی پائی جاتی ہے اور یاد رکھیں گا کہ اس میں میرچ صرف کالی ہی استعمال کریں کالی میرچ استعمال کریں باقی اس میں لیسے نظر پیاز، دیرہ دنیا، حلدی ہر چیز کا استعمال کریں گڑوازہ، دلیا، دودھ کے بغیر بنا کے یہ کھا سکتے ہیں بہت اچھی چیز رہا پانی کوشش کریں، نیم گرم پانی پیئیں اور پانی میں شہد ایک دو چمچ ڈال کے یہ بطور کعوے کی صورت میں آپ پیر سکتے ہیں ڈالڈا کی کی جگہ کوکنگ آئے لیے دیسی کی کا استعمال کریں بہت زیادہ فائدہ مان رہے گا اور اس کے سامزید آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں جو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو اس کنڈیشن کی بیماری سے نکالے گا تو اس کنڈیشن سے نکلنے کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی جو آپ فائدہ مند ہے اسے آپ استعمال کریں انشاءاللہ اس کنڈیشن سے نکل جائیں گے اور نسخہ نوڈ فرمائیے سوکھی ادرک یعنی جسے سنڈ کہتے ہیں یہ تیس گرام، کالی مرچ چھ گرام اور سنا مکی بیس گرام نشادر بارہ گرام یہ اسے آپ لے لیں تو ناظرین آپ باتیں ہم نسخے کی طرف نسخہ میں آپ کو بھرات دیتا ہوں نسخہ بہت ہی پائیدار اور بہت ہی اچھا نسخہ ہے جو آپ کو انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی اس یعنی کہ ہنڈ اور زبان کے پھڑنے کی بیماری کے علاوہ آپ کو مکمل طور پر خوشکی کے امراض سے نکال لے گا مکمل طور پر گیسٹرک پرولم تضابیت کی جتنے بھی مسائل ہیں اس سے نکال کے آپ کی بوڈی کو ہرہ بھرا کر دے گا تو یہ نسخہ نوڈ فرمائی ہے نسخے میں سوکھی ادرک جسے سونڈ کہا جاتا ہے تیبی زبان میں یہ تیس گرام، کالی میرچ چھ گرام سنا مکی کے پتے آپ نے پندرہ گرام لینے ہیں اور اس کے علاوہ نوشادر بارہ گرام یہ چار چیزیں لے کے اس کا آپ سفوف بنا لیں سفوف میں ایک چمچ چھوٹا چائے والا صبح دوپیر شام دن میں تین دفعہ کھانے کے پنتالیس منٹ بعد پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور دودھ وغیرہ کوئی چیز نہیں کھانے پہ نہیں جو گزائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بہت گزائیں ہیں اور صرف انہی گزا کا استعمال کرنا ہے انشاءاللہ مکمل طور پر آپ کی بوڈی جو ہے یعنی کہ اس خوشکی کے امراض سے نکلے گی تضابیت کے امراض سے نکلے گی اور آپ اپنے آپ کو بہت ہی کمفرٹیبل محسوس کریں گے مزید کسی بھی علاج کے مطلق مدد کے مطلق آپ اگر میری رہنمائی لینا چاہتے ہو انشاءاللہ میری مدد آپ کے لیے درکار ہوگی سو ٹیک اٹ اللہ حافظ موسیقی موسیقی